اختر علی صاحب کا سوال ہے موسیقی انسان کے دل کو بھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام دینے فطرت ہے اور موسیقی فطری طور پر دل کو بھاتی ہے اگر ایسی موسیقی جس سے دل میں غلط خیال نہ آئے بلکہ جس میں اللہ کا ذکر ہو کیا جائز ہے جیسے قوالی وغیرہ موجودہ دور میں آلات موسیقی وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں تو کیا ان کا استعمال جائز ہے مثلا جیسے سواری کے ذرائع بدل گئے ہیں دیکھیں موسیقی جو ہے اس کے بارے میں مضامیر حضور کے زمانے میں بھی آلات موجود تھے اور حضور نے ان کو منع فرمایا سوائے دف کے دف جو ہے وہ یک طرفہ ڈھول کو کہتے ہیں ڈھول تو وہ ہے جس کے دونوں طرف جو ہے وہ آپ نے لگا رکھا ہے جو بھی چیز مڑھی ہوئی ہے وہ کوئی جھلی ہے جو بھی چیز ہے لیکن اگر یہ یک طرفہ ہے تو اسے دف کہتے ہیں دف واحد ہے جس کی اجازت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو بھی مضامیر کے ساتھ موسیقی ہے وہ ممنوع ہے البتہ خوشلحانی سے پڑھنا پڑھنے والی عورت نہ ہو مرد ہو پھر وہ لڑکا نہ ہو جس کے ابھی داڑی موچے نہیں آئی ہے امرت جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور سب سے بہتر موسیقی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے خوشلحانی کے ساتھ اسے پڑھنا یہ ہے گویا کہ ملکوتی غناہ ہے بہترین موسیقی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے وہ ہمیں اسی کے اوپر اکتفا کرنی چاہیے واقعی مضامیر کے ذریعے سے موسیقی حرام ہے اور اس کے لئے حدیث یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح جمع دیتی ہے جیسے پانی کھیتی کو جمع دیتا ہے جیسے پانی کھیتی کو جمع دیتا ہے زمین میں اسی طریقے سے یہ موسیقی جو ہے غنا جو ہے یہ نفاق کو جمع دیتی ہے